اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہے آپ کی آواز دو ہزار چوبیس سے بلگاریا اور رمینیا دونوں کو یورپین یونین میں بقیدہ طور پر لے لیا گیا ہے اور اب جو لوگ بھی فرض کرے پاکستان سے رمانیا یا بلگاریا آتے ان کو یورپ میں آنے کے لیے کسی ویزے کی ضرورت یہ یورپین یونین کا بقیدہ طور پر حصہ بن چکے ہیں اور اس کا اعلان کر دیا گیا تھوڑا سا بتائیں گے آپ کو کہ یورپین یونین میں جو ممالک ہے ان کو اگر وہ ایک دوسرے کے ملک میں جا کر رہنا چاہیں یا کام کرنا چاہیں تو کیا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ پاکستان سے آ رہے آپ کے پاس کسی بھی یورپین ملک کا ویزہ ہے تو پہلے آپ نے اسی ملک میں آنا ہے اگر رمانیا کا ہے یا بلگاریا کا ہے یا اٹلی کا ہے یا کوئی بھی ہے تو پھر آپ دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں کیونکہ ایسے واقعات بیش آئیں ہیں فرض کریں آپ کے پاس جرمی کا ویزہ ہے آپ ہاؤلنڈ گئے ہیں پہلے تو پھر وہاں پہ آپ کو روک لیا جاتا ہے بہتر یہ ہے کہ اسی ملک میں آئیں جس کا ویزہ ہے پھر آپ جہاں مرضی جائیں کوئی آپ کو روکنے والا نہیں آپ تمام ممالک میں جو یورپین یونین کی ہیں وہاں پہ جا سکتے ہیں یہ دو ملک جو ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے اب یورپین یونین کا جب ہیسا بان گئے ہیں تو ان کو بھی جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ یورپ میں آنے کے لیے نہ کسی ویزے کی ضرورت ہے باقی جس ملک کے جو قوانین ہے اس کے مطابق آپ وہاں پہ شفٹ بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہاں کی نیشنلٹی ہے اس سے جو میں حالات دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یورپ میں جو لیبر کا مسئلہ تھا شاید اس پر بھی کوئی بہتر آگ میں فرق پڑے دوسرے ممالک سے جو لوگوں کو لینے کا پروگرام بنا ہوا تھا وہ سکتا اب ان ممالک سے لوگ جو یہاں پہ آئیں اور واری تداز میں کام وغیرہ کریں اور بھی لوگ یہاں پہ شفٹ ہوں گے یہ سب کچھ ہے جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے یورپ کو آپ نے دیکھا آہستہ آہستہ کافی ایسے ممالک ہیں جن کو شامل کر کے کافی بڑا بنا دیا گیا اسی طرح یوکرائن کو بھی یورپین یونین لینا چاہتی تھی اور اسی وجہ سے یہ پھڑا ہوگا تھا شاید آپ کو یاد ہوگا کیونکہ روس یہ دیکھ رہا تھا کہ یورپ کا بارڈر میرے ساتھ لگ جائے گا اور پھر ایک نئی پرابلم شروع ہو جائے گا ناظرین انگلینڈ میں یہ لوگ نہیں جا سکتے انگلینڈ میں کیونکہ انگلینڈ جو ہے وہ یورپین یونینڈ کا حصہ نہیں رہا انگلینڈ میں جانے کے لیے بغیدہ طور پر کہ رہنے کے لیے نہیں جا سکتے باقی مجھے نہیں بتا ابھی تک اتلا نہیں ہے کہ ان کو ویزا لینا پڑے گا یا نہیں لینا پڑے گا لیکن اگر یورپ کے لوگوں کو ویزا نہیں لینا پڑ رہا تو ان کو بھی نہیں لینا پڑے گا یہ ایک ساتھا سی بات ہے ناظرین یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جو یورپ کے لوگ ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپس میں مل جل کر اسے کوئی ایک طاقتوار زون بنائیں اور اسی پر یورپ پر جو ہے وہ دن میں دن آپ دیکھتے ہیں کبھی کسی ملک کو لے لیتا ہے ہو سکتا علمانیا کو بھی کچھ سال بعد یا چند سال بعد لے لیا جائے اسی طرح اور بھی ممالک ہیں اور اس طرح یورپ جو ہے کافی بڑا زون بن جائے گا واقسطانی بے شمار وہاں میں رہتے ہیں جو رومینیا اور بلگاریا میں ہیں اب ان کے لیے بھی بہتر موقع ہیں کیونکہ جس طرح یورپ کے دوسرے امیر ممالک ہیں جس میں جرمنی ہیں فرانس ہے ہولینڈ وغیرہ بھی ہے یہاں بھی وہ آ کر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں مگر جو یہاں کے قوانین ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے آپ کو یہاں کام ڈھوننا پڑتا ہے آج کے یورپ میں کام ڈھوننے کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے بے شمار لوگ ہیں جو لیبر ڈھون رہے ہیں ان کو مل نہیں دی کہ یہ ایسے ہیں جو اپنے کاروبار بھی بڑی مشکل سے چلا رہے ہیں کہ کہتے ہیں لیبر ہی نہیں مل رہی ان کو جرمنی میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوگا ہے میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ اس کی وجہ یہ بھی ہے یہاں پر ٹاکسی فارہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے اور ٹیکسی شائن آپ انہوں نے اوپن کر دی ہوئی ہے کوئی سٹی کا ٹیسٹ نہیں دینا پڑتا اس وجہ سے بھی لوگ جو ہے وہ ٹیکسی چلانے کو ترجیح دیتے ہیں دوسرے ممالک سے جو دو نئے ممالک یورپن یونین میں داخل ہوئے وہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں آپ کو پتایا اگر تو بیلڈنگ وغیرہ کا کام جس طرح جرمنی میں یہ مسائل بنے ہوئے ہیں کہ لوگ ملتے نہیں ہیں اس طرح کی کمپنیاں یہاں کے بہتر رنگ میں کام کر سکتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہاں یورپ میں اپنی بڑی بڑی فیکٹرییاں لگا کے بیٹھے ہیں وہ ان ممالک میں لگائیں گی شاید لیبر وہاں میں سستی ملے اور بہتر رنگ میں کیونکہ کسٹم ملا مسئلہ ختم ہو جائے گا سب سے بڑا پرابلم کسٹم کا ہوتا ہے تو جب آپ کو کسٹم ختم ہو جائے گا آپ فری زون بن گیا ہے آتے جاتے رہے گے تو وہاں بزنس کرنے والوں کے لیے بھی بہتر موقع ہے کیونکہ آپ کو رنٹ وغیرہ کم دینا پڑے گا لیبر سستی مل جائے گی اور اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں لوگ یہ جو ابھی تبدیلی نہیں آ رہی ہے اس سے یورپین یونین کے لوگ بھی خوش ہے اور یہ دو ممالک بلگاریا اور رمانیا کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اس وقت بڑے خوش ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہے جب ایس جرمنی اور ویس جرمنی اکٹھے ہوئے تھے تو بڑے بڑی باری تعداد میں ایس جرمن کے لوگ جو ہیں وہ ویس جرمنی آئے تھے اب یہاں پہ سیٹل ہیں اچھی زندگی کے زیادے ہیں اسی طرح ان لوگ کے بھی یہی خیالات ہے کہ جلد ہم یورپ کے کسی ملک میں جائیں یہاں پہ ایک چیز میں ہم تعداد ہوں میں نے کچھ علاقے جرمنی کے ایسے بھی دیکھے سوشل میڈیا پہ جو بڑی گندے ہیں اور یہاں پہ انہی جو دو ملک ہیں ان کے نام لیے جاتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ رہتے ہیں اور وہاں پہ ایک گندگی بہت ہے جو ان کے پہلے وہاں پہ کوئی لاکر یورپ کے قریب تھی آٹھ ہزار یورپ میں کوئی نہیں لے سکتا وہ کہتے اتنی گندگی ہے کہ کوئی وہاں پہ جانا پسند نہیں کھا مقیدہ طور پر یہ یوٹیوب پر موجود ہے اس طرح کی ویڈیو بھی تو ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے جب کسی کو یہاں پہ آپ لے کے آتے ہیں اس کو پھر یہاں کے رہنے کے طریقے بھی بتانے پڑتے ہیں کس طرح رہن سین ہے کیونکہ یہ کافی پیچھیں ہیں ممالک سیاسی پناہ کے لوگ والے رہتے تھے تو میں نے وہ ہائم کا ایک دعا وزٹ کیا باہر سے گزرا کسی کام سے تو مجھے پتا چلا اوپر سی گندگی پھینک دیتے ہیں ہر طرف گندگی کے ڈیر تھے تو بڑا یہ ایک آپ اگر دیکھیں تو افسوس کا مقام ہوتا ہے کم از کم جس جگہ بھی آپ رہتے ہیں مہا کے محول سے سیکھنا چاہیے صفائی کا اور یہ نہیں کہ وہ پاکستانی تھے اور ملکوں کے لوگ بھی آئے ہوتے ہیں مختلف ممالک کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں یومبرگ میں لوگ رہتے ہیں ان کو پتا چل گیا آگا میں نے سلاکے کی بات کی تو وہ آگے اپنے کچھ بھی گندگ وغیرہ ڈسٹ پین وہ نیچے ڈال کے نہیں جاتے تھے وہاں مقیدہ طور پر ڈرام لگے ہوتے ہیں یہاں یورپ میں تو ان کو یہ تفیق نہیں ہوتی تھی کہ وہ یہاں یہاں آکے نیچے آکے وہ پھینک جائیں کسی اوپر سے گدے پھینکے ہوئے تھے کسی رہے کوئی کاندھ پھینکا ہوا تھا اور اس ماسٹر وہاں پہ کتنا کام کرے کتنی صفائی کرے اور ان لوگوں کو سمجھانا بھی مشکل ہے یہ سمجھتے بھی نہیں کیونکہ آپ کو بتایا ویسے تو اگر میں لندن کی بات کروں تو وہاں سٹیشن پہ کوئی سگرٹ بھی پھینک دے تو کوئی کیمرے اللہ آپ ویڈیو لے لے تو جرمانہ پڑ جاتا ہے اسی طرح جنری میں بھی ایسی ہر جگہ پہ ہے اور نقصہ وہاں پہ پھر رہا ہوتا ہے ہر جگہ پہ لیکن پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آتے تو جناب جس ملک میں بھی جائیں پہلے اس کے قوانین کو سمجھیں صفائی ستھرائی کا خیار رکھیں اور جو لوگ بھی ہمارے وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ بھی کوشی کر کے اگر بہتر رنگ میں دیکھتے ہیں کہ وہاں سے بہتر زندگی یورپ کے کسی ملک میں گزار سکتے ہیں تو ضرور آئیے کیونکہ یورپ میں کافی بڑی سپیس ہے کافی جگہ ہے کہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں میڈیکل سسٹم جس طرح جرمی میں ہے اور ممالک میں کافی بہتر ہے یہاں پہ لیکن میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جو ممالک ساتھ مل رہے ہیں یہ بھی بہتر ہو جائیں گے مگر اس مقابلے پہ نہیں آسکتے اتنی جلدی مقت لگے گا کبھی شاید کچھ سالوں بعد کافی بہتر ہو جائے بہت ٹائم لگتا ہے بہت وقت لگتا ہے ہر چیز کو تبدیل کرنے کے لئے تو یہ آج کی کافی بڑی خبر ہے یورپ میں رہنے والے لوگوں کے لئے یہ نہیں کہ وہی یہاں بھی آئیں آپ بھی وہاں جا کے رہ سکتے ہیں سستی زندگی ہے زیادہ موقع ہوتے ہیں بزنس کے اور مہا میں بہترح نئی دنیا میں تیارت کرنی چاہیے کرائم شرائم بھی ہر جگہ پہ ہے نہ تھی ہماری کوشش ہوتی کہ آپ کو ہر خبر جلد از جلد پہنچائے آج تک جورپ کی تمام جو بھی خبریں ہوتی ہیں اتنی نیوز ہوتی ہیں ہمارے اپنے ملک کی ختم نہیں ہوتی مگر اس کے باوجود میں کوشش کرتا ہوں کہ بہترانگ میں ہمارا جو چینل آپ تاکہ اس طرح کی خبریں پہنچاتا رہے ہمارا چینل آپ آپ ٹک ٹوک پہ بھی دیکھ رہے ہیں نائن وز ٹی وی انٹرنیشنل کے نام سے وہاں بھی آپ فالو کیجئے فیس بک بھی یا انسٹاگرام بھی یا یوٹیوب بھی اپنا خیال رکھیں ملیں گے کنے پروگرام میں اللہ حافظ ہمارا چینل ہمارا چینل c لائن ہمارا چینل there